بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکاہ دوم سبق نمبر تیرانوی ترس نمبر تیرانوی میں باقیاج ہو باب الفقر و فضلیلو کی مطالب جو حدیث ہیں وہ پڑھیں گے الفصل الثانی دوسری فصل اسم مصنف علیہ الرحمہ مزید جو کیا ہے فضل الفقرہ وما کانا من حنش النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالب حدیث مبارکہ ہے وہ ذکر کر رہے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبریرہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء فقیر لوگ جو کیا ہو غربت والے ہو غریب فقیر کمزور نادار قسم کے لوگ وہ جنت میں غنیوں سے مالداروں سے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جائیں گے خمس میعتعام یعنی نصف یوم آدھا دن شمارو تھے کیونکہ قیامت کا دن پچاس آزار ہے یا ایک آزار سالے تو آپ پر آدھا دیا اقل و اکثری دوسری کی نفی نہیں کرتا صحیح الف سنہ ایک جگہ پر آیا ہے یعنی دنیا کی جو کیا ہے ہزار سالے کچھ سے پانچ سو بنتا ہے وعن آنس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آنس سے فرماتے پیانبار علیہ السلام دعا بھی کرتی تھی اللہم احین مسکین یلہ مجھ زندگی دے توازو والی مسکین سے مرات غریب فقیر آدمی نہیں ہے بلکہ اس سے مرات کیا ہے مسکین سے متوازی مسکین سے کیا مرات یہاں پر متوازی شخص مراتی اللہ مجھ زندگی دے متوازی لوگو کیسات متوازی انسان کس کو کتنی ملانسار خلق انسان کولی دل والا دریا دل انسان متوازی ہوتا ہے نا کیوں خود کو بڑا جانے گا ہو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا کون اللہ الكبیر المتعال وہ سب سے بڑا ہے وَأَمِتْنِي مِسْكِينَ مجھ موت دے متوازی ہونے کی حالت میں وَحْشُرْنِ فِي زُمرَتِ الْمَسْكِينَ مجھ اٹھا دے متوازی لوگو کے ساتھ جن میں تکبر غرور نخوت فخر نہ ہو ایسے لوگو کیا کہتے ہیں مسکین اردو والمسکین یا عربی والمسکین اسے مرد نہیں جو پرانی ترمی ہے کہ اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمسکین وہ لوگے اسے مرد نہیں ہیں جو زکاة اور صدقی کے مستحق مسکین کہ اللہ پس کس سے نکلے مسکنات سے نکلے جن لوگوں میں سکون و غرور تکبر اوپر اوپر اڑنے والے نہ ہو فقال اقایشہ رضی اللہ عنہ اعشاء صاحب نے بوچھ لے میں یا رسول اللہ آپ اسی علوا کیوں مانگتے ہیں اعشاء صاحب نے بھی شاید سمجھ لیا کہ وہ مال والے مسکین مراد ہے جن کے پاس مال نہ ہو قال فرمائے ایک تو اس سے وہ بھی مراد ہے کہ جو مال نہ ہونے کے ساتھ صابر ہو متوازے ہو قال انہم ادخلون الجنة قبل اغنیہ ہمی وہ لوگوں گے جو جنت میں غنیوں سے پہلے داخل ہوں گے بربعین خریب 45 سال پہلے پھر کہا یا عائشہ لا تردی المسکین کسی مسکین کو خلیحات نہیں لوٹانا ولو بشی کتام رہتے ہیں اگر کچھ نہ ہو تو مسکینوں کے ساتھ اور اسے غریب لوگ جو دندار دیندار تو ان کے ساتھ محبت کرنا وہ اقربی ہیں اور انہیں قریب کرنا پہ ان اللہ یقرب ہو کیا اللہ کو اپنی رحمت کی قریب کر دیں گے تو یہ پہلے سے کیا مراد یہ مسکین ناظرات مراد جو دنیا کو اختیاری طور پر حاصل نہیں کرتے ان کی بھی طاقت ہے کہ وہ اچھی کیا کرے اچھی کامائی کر لے اعلیٰ کامائی کر لے اچھی تعلیم کر لے پھر بھی کیا کر لے دین کو زیادہ ٹائم دے تو ظاہر ہے کہ زیادہ ٹائم دینے پر عبادات میں زیادہ مسروع رہنے کی وجہ سے لوگوں کی خدمت خدمت خلق کی وجہ سے انسان زیادہ نہیں کاما پاتا اسے لوگ بھی مسکین رہ جاتے ان کو بھی مسکین کہتے ہیں وَنَبِ دَرْتَارَ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول پہ امرسل ایک دن فرمائے اِبُوْهُونِ فِي دُعَا فَائِكُم مجھے ڈھونڈو کمزور لوگوں میں ڈھونڈنے کا کیا معنی کیا یا پر کوئی پھر گمے ڈھونڈے اس کو سچ میں مطلب یہی کہ اگر مجھ چاہتے ہو میری دوستی چاہتے ہو اور قیمتی میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر مجھے کمزور لوگوں میں ڈھونڈو کیسے ڈھونڈو کمزور لوگوں میں یعنی ان کی حفاظت کرو اور ان کی اعانت کرو کمزور لوگوں کا سہارہ بنو تو اس سے کیا ہو جاؤ گی تم مجھے پاؤ گے تمنا درد دل کی ہو تو تو کر خدمت فقیر ہوگی کہ اگر فقیر کی خدمت اپنی کرنی ہے نتی تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی گوہ ہر جبات خزان میں نہیں ملتے عمیر شاہ آگے کیا کہتے ہیں وانو میت اپنی خالد صاحب کہتے ہیں بن عبداللہ بن السید عن النبی صلی اللہ علیہ سلم انہو مہاجرین کے واسطے سے فقارا مہاجرین جو تھی نا ان کے واسطے سے کیا کرتے تے پتخہ مانگتے تے انہی کی ذریع نصرت مانگتے تے نصرت طلب کرتے تے انہو جنگ وغیرہ میں شریک کرتے تے وانو حریر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ اللہ نے فرمی اللہ تغبطن پاجرا بنعمت کسی پاجر کی نعمت پر غبط نکرو رشک رشک نکرو یا کسی پاجر شخص کی نعمت اگر آپ نظرین اس پر رشک نکرو فین نکل تدری تم کی ملوم کی ما لاخ بعد موت موت کی بعد موت لہ اندلہ قاتلا اس کیلئے اللہ کی طرف سے قاتل محلق ہے کہ نی مرگ آگ سے آگ سے مرگ نہیں کیونکہ آگ میں داخل ان کے بات ہمیش رہ گا دمی وآلہ اللہ رضی اللہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمائے الدنیا سجن المحم مسلمان کیلئے دنیا پابندی کی جگہ ہے دنیا مسلمان کیلئے اگزیم کی جگہ ہے امتحان حال اس میں جس سے سپرڈنٹ اور کانٹرولر کا ہی اسی طرح رہنا پڑتا ہے مسلمان وسانت اور مسلمان کیلئے دنیا کیا ہے قاحت قاحت قحت ان نعمت اس پر کیا ہے قحت ہوتا ہے اس کو زیادہ نعمت نہیں رکھنی چاہے ناز مال میں طرف میں نہیں رہنا چاہے ویڈا پارکت دنیا جب دنیا سے جدا ہو جائے گا مر جگا تو پارکت سجن جل سے جدا ہو جائے گا وسانت اور اس کی ناکامی سے خالی ہونے سے قہد سالی سے جنت میں جائے گا اور سب کچھ ملے گا وانقطہ رضی نعمان یہ صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول کہ انبر علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا جس انسان کو اللہ پسند کرے جس انسان کو چاہے تو احما دنیا احما دنیا تو کیا معنی ہے یعنی اللہ رب العزت کیا کرتے اس کو بچاتا ہے یا حما دنیا دنیا سے اسے بچاتا ہے پاریز میں ڈالتا ہے جس کوئی بیمار پاریز کرتا ہے کم ازواللہ خدکم جس تم سپی کیا کرتا ہو بچاتا ہو کم ازواللہ خدکم یحمی سقیم علماء جس کوئی کسی کو بچاتا ہو پارنی سے مریض کو کچھ کیا نہ کرے مزید مرض بڑھنے نہ دیرہ تو دنیا بھی نیک انسان سے باز اوقات اللہ روک لیتا ہے تا دنیا کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے بگڑ نہ جائے دل کا بیمار نہ بن جائے کیونکہ جب اس کا دل دنیا کی طرف جائے گا تو بیمار جائے گا اللہ کی رضا اللہ کی محبت اس میں کم ہو جائے گی وعند محمد بن لذید صاحب کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس نتانے یک رہو ہم ابن آدم دو چیزیں انسان موت کو برا جانتا ہے والموت خیر للمامن من الفتن اور تم معلوم کہ موت اس کی لئے بہتر ویکر قلت المال مال کی کمی بہت برا جانتا ہے کہ اس کی پاس مال کم وچنیلت لیکن قلت المال اقل للحساب لیکن کم مال کا حساب بھی کم ہوگا وان عبد الرحمت بن مقفل صلی اللہ علیہ وسلم شخص پیامر علیہ وسلم کے پاس آئی پا قل انی وحب کہنی لگ یا رسول میں قوت بسند کرتا قل پیامر صلی اللہ علیہ وسلم انظر ما تکل ذرہ اپنا الپاس پر غور کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں پا قل رسول نے کہنی واللہ انی لوحب کا قل کہنی انبار علیہ وسلم نے فرم انکون تسواد اگر آپ اس بات میں سچے ہیں سچ کے رہے ہیں اس کے لئے تیار تو فاعد للفقر تجفاقا فاعد تیار رکھ لو للفقر فقر غربت کے لئے تجفاقا ڈھال ٹاٹ برسن اس کے لئے برسن کل رکھو کیونکہ جس شخص پر محبت الہیہ کا غلبا ہو جائے اس کی طرف غربت اس سے دوڑتی ہے تیز آتی ہے جسے اوپر سے پانی چھوڑ دے للفقر اسرہو کہ پکر بہت تیز باگتا ہے دوڑ آتا ہے الہ منوش اس کی طرف یہ خبین جو مجھ پسند کرتا ہے جس سے سیلاب کا یا زیادہ پانی کسی جگہ سے بہرہا ہو اس سے تیز یہ معنی نہیں کہ تم لوگ در جائے رسول اللہ سے محبت نہیں کریں پھر تم غریب ہو جائیں کیوں کہ رسول اللہ نے پرمایا کہ اگر میرے ساتھ محبت کر گے پھر تمہاری طرف پکر زیادہ آئے گا تیز آئے گا جسے پانی چڑھائی نشیب کی طرح پا رہا ہو یہ مطلب ضرور نہیں ہے ایک حضرت دور بھی پڑی ہے کہ دنیا اللہ ہر کسی کو دیتا ہے چاہے چاہنے والے ہو یا انچاہے ہو یعنی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیانبار علیہ السلام نے فرمایا لقد اخفت پی اللہ مجد رائے گیا وما یخاف وخاد اور کوئی میری طرح نہیں ڈر تھا یعنی میں اللہ سے بور ڈر تو مجھے بہت تکلیف ملی ہے دین کیلئے اللہ کی نام کیلئے اللہ کا کلمہ اونچ رکھ رکھنے کیلئے مجھے بہت عذیت دے گئی بہت عذیت دے گئی ہے ایسی عذیت کسی کو نہیں دے گئی رکھنے 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 لیلت ویوم کی اس بی ہوا ہے کہ مجھ تیس دن ایسی بی آئین کی مالی والی بلال کو عمد یعکل زکابد کی میری اور بلال کی پس اتنا کچھ کھانی کھلی دید جو ایک زندہ انسان زندہ جان ورک اللہ شن سرپ اتنا کچھ ہوتا کہ یواری عبت و بلال کی جو بلال کی بغل کو چھپائے یواری عبت و بلال کا کیا معنی ہے جس کو بلال بغل میں رکھ لے بغل میں تو بہت چوٹی چیز آتی ہیں ایک موٹی آسکتے سے زیادہ تو کچھ نہیں آتا جسے بغل میں آپ کو چھپانا چاہیں راوہ بلال کے پاس طوڑا شاکان جو اس نے رکھ ہوا تا شکونا اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ہم نے پیامر سن سی بات پیش کی درخواست کی اور شکیت کی طور پر منا یہ بات عرض کر دی عن حجر حجر کہ ہم نے پیٹ پل کی پیامر سن کو دیکھ آئے کہ ہم نے پیٹ اوپر پتر باندے ہیں جب پیامر علیہ صلی اللہ علیہ نے کپڑا اٹھا تو دیکھ لیا ہم نے دو پتر باندے تے تو مطلب اس کے کیا بگ سکتے مانا صبر سک کامر ایک پتر باندے میں نے دو باندے ہیں اتنا کچھ نہیں تا سوائے کے پیامر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک ایک کجور ہمیں دی اور کچھ نہیں مل رات اتنا عمر بن شعی نبی عن جد عن رضی اللہ علی وسلم قول اس سانت سے حدیثیں کہہ رہے ہیں کہ خسلتان من کانتا پی ہے تو خسلتیں آزتیں ہیں خوبیہ ہے جس کے اندر ہو جس انسان میں ہو اللہ اس کو لکھ گئے تو شکر گزار انسان دوشرة صبر والا ایک ایک من نظر پی دینی ہی علی من هو پو ہو وہ شہز دین والے لوگوں کو دیکھیں جو اس سے دین میں آگے بڑھے ہو ان کو دیکھیں مثلا شہز دین میں زیادہ کی بڑھا ہوا ہے نماز زیادہ پڑھتے عبادہ زیادہ کرتے اس کو دیکھا کرو پخت ادھا بھی اس کی اقتضاء کرے اتباع کرے پیر ری کرے ونظر پی دنیا ایلا من هو دون اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے لوگوں پر نظر رکھے شکر میرے پاس زیادہ ہے اللہ سکر گزار لکھ صبر صبر وعل ومن نظر پی دین ایلا من هو دون لیکن دین کے اعتبار سے نیچے لوگ کو دیکھ دین میں کم درجے پر ہو حلم میں کم درجے پر ہو عمال میں کم زور ونظر پی دنیا ہو اور دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ کو دیکھ جو سیوم پر ظاہر ہے نشکری میں مبتلا ہو جائے گا اور کم زور برتے گا کسی بھی بہت سارے لوگ کچھ نہیں کر لگ شاکر سمجھ جائے گا نہ شاکر لکھ جائے نہ سابر نہ شکر لکھ جائے گا الفصل السال سنبی عبدالرحمن الفگولی قول اسے اکیت سمیق عبداللہ بن عمر من عبداللہ سے سنات و سأل و رجل اشست پوچھ رہتی قول اکی نے لگیا اللہ سنبی من پقر المحاجرین کیا ہم وہ لوگ نہیں جو پقر محاجر تھے جس کے پاس جار سکون اختیار کرتے ہیں بیوی ہے نکاح ہو چکا ہے قول لکھ مسکن انتشکن کیا آپ پاس گارے رہنے کیلئے کیونکہ بعض محاجرین فقراء کے پاس چیز بھی نہیں تھی خادم 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 کیا خادم شاہو وزیرو کیا عبد الرحمن کیتے واجیہ سلسل تنہ پرین لابد اللہ بن عمر ایک دن تین اپراد عبد اللہ بن عمر کے رہن تین محاجرین رہن تین کیا چاہیے ان شاہیے اگر تم چاہتے ترجع ملین ہمارے پاس لوٹ آئے دوبارہ آو فعطان اگر چاہتے اللہ لکم جو اللہ ہمیں دیدے مئسر اگر چاہتے تن امر لسلطان تم معامل سلطان خلیب المیر کے پاس لجائے سوبر تم اگر چاہتے تو صبر کر لو تین بات ایک اختیار کر لو اور میں سنا پین سمیت رسول بات شکر سبر کرتے لن سأل کچھ بھی نہیں مانگیں لیبشر لیبشر فقراء المہاجرین کہ فقراء مہاجر حضرات کو چاہے کہ خوش خبری حاصل کرے یا لیبشر کوئی اٹھے خوش خبری دے فقراء المہاجرین فقیر مہاجر حضرات کو کوئی جا کہ خوش خبری دے بیمی سر رجوح ایسی بات ہے کہ ان سے ان کے چہرے خوش ہو جائیں گے مانا ان کے چہرے تازہ ہو جائیں گے غم دور ہو جائے گا کہ فقراء حضرات جنت جائیں گے اغنی سے پہلے بیربین آمان چالیس سال پہلے تو میں ان کے رنگ دیکھے اس پر ان کے رنگ تازہ ہو گئے ان کے چہرے چھامت گئے اس بات سے قال عبداللہ بن عمر کہتے خط تمنیتو میبی تمنہ کرنے لگا کاش کرنے لگا رش کرنے لگا نکون من یا او معا ہم کہ ان میں سے ہوتا یا ان کے ساتھ ہوتا ابو زر سے کہتے امر خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ساتھ باتوں کی وسیعت کی ہدایت فرمائی ہے امر محبت کرو و دنووی منہ ان کے قریب رہا کرو ان سے دور مت باگنا انہیں خود سے دور مت کرنا ان سے دور دور مت پرنا گمنا ان کے قریب آنے سے مت اٹکنا و امر نے مجھے حکم دیا کہ ان انظر الى من ہو دونی کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جو مجھ سے کم درجے کے ہوں مال کے اعتبار سے کیونکہ اس طرح سے میرا شکر بڑھے گا ان کو نہیں دیکھوں گا ان کو نہیں سوچوں گا ان کی باتی نہیں کر مجھے 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 اوپر درجے میں و امر نے مجھے حکم دیا رسول اللہ کہ ان اصل الرحیم کہ میں رشتہ داری جوڑے رکھوں رشتہ داری کا خیال رکھو ان ادبارت اگرچہ روخ پیرے اگرچہ رشتہ داری سے مدخیر و امر نے مجھے حکم دیا کہ کچھ نہیں مانگو و امر نے حکم دیا کہ نقول بالحق حق بات کرو و ان کان مر اگرچہ کسی کو بری لگے تلخ لگے و امر نے مجھے حکم دیا کہ اللہ خواب اللہ دن کی وجہ سے لو مطلائم کسی کے تعنی دینے سے ملامت کرنے سے بات چھوڑنے سے پرپیگنڈ سے گبراؤ نہیں لا خواب نگبراؤ نڈرون اپنا مشن نچھوڑ اگرچہ لو کیا کرے جھوٹ پیلائے دروخ پیلائے اور مجھے کچھ نکچ بری نام دے کر ڈرائے نہیں ڈرون گا و امر نے مجھے حکم دیا من قول لا حول و لا قوة الا باللہ زیادہ پڑا کرو فینهن من کنز تحت العرش عرش کی نیش کی خزان سے کلمات اتا کی گئے ہیں وان عائشة رضی اللہ تعالی قال تایش سبا برماته کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یعجب من الدنيا سلاسط فی انبر علیه سلا و سلام دنیا کی تین چیز پسند الطعام و کانا کانا تو اسی بی انسان کی طبیقہ جد بی ہے و النساء اپنی ازواج متحرات و تیب و خوشبو فاساب اس نتین دو چیزی تو اس کو ملی ولم اسی بواخدن اور ایک چیز اس کو نئی ملی اصاب النساء ازواج متحرات بی اس کی تیو و تیب و خوشبو بی ولم اسی بطعام لیکن کانا زیادہ نحی مل کم مل توسو وان عناس رضی اللہ نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبر علیہ السلام نے فرمی حب بی و علی طیب و النساء مجھ پسند خوشبو مجھ بوت پسند کی گئی ہے اور ایک میری ازواج متحرات و جعلت قررت و عین فی الصلاة اور میری آنکو کی ٹنڈک میرے دل کا سکون نماز میں رکھ گیا ہے وان معظم نے جبل رضی اللہ نقول وان معظم بن جبل فریویت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعض به الیمن جب پیانبر علیہ السلام معظم بن جبل رضی اللہ کو یمن میں بیج رہی تیقال اس سے فرمائے ایاکا وطنع عم اے معظ زیادہ نعمتوں سے دور رہنا تنع عم انا ترپو شہوات کیلئے عرائش و زبائش کیلئے نمائش کیلئے محنات کرنا اس کو کیا کہتے ہیں تنع ہم کہتے ہیں بس کیا کرو مقصد کو حاصل کر جو تمہارا زندگی کا گول ہو اس کے لئے محنات کرو نمبر دو ضرورت کری کرو ضرورت کے بعد خواہشات لذات ان سے دور رہنا فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَعْعِنِينَ اللہ کی خصوصی لوگ بندے اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں محبین وہ زیادہ لذات شہوات میں نہیں پڑتے اور نہ لذات و شہوات کے لئے محنات کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر ہمارے جنور کی بچ کیا پرک رہے گا ہمیں تو مقصد پر کیا کرنا چاہے توجہ دینی چاہے ضرورت بھی پوری رکنی چاہے تاکہ مقصد میں خالل نہ ہوں وقی مقصد و ضرورت کے بعد زیادہ ایدر ایدر کی چیزوں میں نہ لگے قانع علیہ رضی اللہ عنہ قول علی صاحب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی من اللہ بلیسیر من الرزق جو شخص اللہ کی توڑی رزق پر راضی ہو کہ اللہ نے توڑ رضی ہے پھر بھی راضی ہے تو رضی اللہ انہیں بالقلیل من العمال تو اگر توڑا عمل کرے گا اللہ بھی اسے رضی رہے گا چلو لیسے تو میرے توڑی دیئے ہوئے پر راضی ہو میں بھی توڑی میں تمہارے توڑی کیے ہوئے پر راضی ہوں توڑا کرو گے تو خیر ہے کیونکہ میں نے بھی تجھے توڑا دیا ہے پہان ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ابن عباس صاحب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمر علیہ السلام نے فرمایا من جاہ جش اس کو بوک لگی او اختاج محتاج ہو کسی بھی طرح کی مشکل میں ہو طبی طور پر جو مشکلات پیش آتی ہیں خاجات ضروریات پیش آتی ہیں فکتمہو انناسا لوگ اسے چھپائے زیادہ شکایات نہ کرے کان حقاً علی اللہ عز و جلہ اللہ طلب طور پزل و کرم ایرزو کہو اسے دے گا اس نے لزمی کرر دے کہ اسے رزق دے گا رزق سنت من حلال حلال کا ایک سال وعلا رزق رواہ کمالویک بشوابیل ایمان مانا اللہ اسے برکت دے گا دل کا سکون دے گا سبر دے گا امران بن حسین صاحب کے رویتے قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانبر علیہ السلام نے فرمائے ان اللہ یقب عبدہ المؤمن اللہ اس مسلمان بندی کو بہت پسند کرتا ہے الفقیر جو فقیر ہونے کی بوجود سکیہو المتعفق فاکداما ہو فاکداما سکیہ مرادی حد پیلانی والانا ہو فاکداما بیہو بل عیال اہل عیال والیہو بال بچ اس کی زیادہ ہو رواہو ابن ماجہ وان زید ابن اسلام زید ابن اسلام سے کہتے گا فاکداما بیانی والاستفقہ یوماً عمرو ایک دن امر رضا میں پانی تلب کیا کی پانی لے کرو پجیہ بما ان قد شیب بیع حسل ایسا پانی حضرت سے کی پاس حاضر کیا گیا جس میں شیہد ملائی کیا تا شیہد جالی گئی تھی فقال کہ انہو لطیبنی طبوت مزیدار امدہ ہے لیکنی اسمع اللہ عزوجل میں اللہ تعالی کو سنتہم انا من ای بات سنی ہے کہ نعا علا قوم شہواتهم کہ اللہ نے لوگوں کی شہوات کو لذات کو برا جانا ہے نعا منعیب لگایا ہے اس پر اچھا نہیں سمجھے فقال فرمائے ہے اللہ نے مترفیہین کے مطالق کہ ازہب تم طیباتکم پی حیاتکم و الدنیا وستمتعتم بہا کہ اوہ تم تے دنیا کی سارے ساری لذتیں لوٹ چکے اب تمہاری آخرت میں کچھ نہیں بچا ازہب تم تم لوٹ چکے ختم کر چکے کھا چکے چکا چکے نا بس ختم ہے کیا کرے مزید مانگ رہے نا کھا لیا بہت مازے کر لی دونوں جگہ تو مازے نہیں ملیں گے کہ دنیا میں بھی ملتے و آخرت میں بھی یعنی پاجر و آخرت لوگ مرادے اگر کسی کو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا ملے اللہ کا فضل و کارہ میں ساتھ نیک عمل بھی رہے تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ پی حیاتی کمو دونے تم نے لٹا لیا اپنے مزید و سمتاو تم بیہا بہت لطف لیا بس آگے کیا کرنا فا خاپو اماس سکین لکھ سنی مجھے بیدارے ام تکونا حساناتون عجلت لانا کہ ہی ہماری نیکیو کا بدلانا دیئے گیا ہو فلم یو بش فلم یو شر بیہی تو کیا کر دیا اس پر خوش نہیں گیا فلم یسر بیہی وعن ابن عمر رضی اللہ نقال صاحب کیتے ما شبیعنا من تمرین کہ ہم ایک جوری بیسنی نیمیل رہی تینا کجیسے ہم پیڑ بر کرکے حتی پتہ نہ خبر خبر کی پتہ تک جب خبر پتہ ہو گئی اس کی وعدامار پچھ رزق بڑ گیا فرن بہت ہی مشکل کی اور محنت و مشاقت کی زندگی گزار رہی تے موسیقی موسیقی